تو آج جو ہم نوول کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کھولڈ بائک کیرن نکال کر یہ نوول 1997 میں لکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم تھوڑا کو روٹائٹر کے بارے ہم دیکھ لیں کہ کیرن نکال کر تو پریل 1942 میں پیدا ہوئے اور پانچ تمبر 2019 کی رہت ہوگی وہ ایک انڈین نوولیسٹ ہیں ڈراما نکال رہے ہیں اور سکرین رائٹر ہیں ٹھیک ہے وہ فلم کریٹکس اور اپنے ڈراما لکھنے کے کو ایسے بہت زیادہ فیمس ہیں وہ پوسٹ کلونیلزم انڈیا کے سب سے امپورٹنڈ رائٹرز میں سے ایک رائٹرز ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے نوول کی طرف ہمارا نوول ہے کھولڈ بائی کرنے گار کھولڈ جیسا کے نام سے ظاہر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ایک بے وفا بیوی کا شوہر ٹھیک ہے تو اب کہانی کو بھی نوول میں اسی دناز میں پیش کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم بڑھتے ہیں اس کی سیٹنگ کی طرف اس کی سیٹنگ جو ہے وہ میںوار کی علاقے میں اور چہتوڑ کے علاقے میں ہے یہ دونوں علاقے بڑے مشہور ہیں راج پوتوں کے نام سے مشہور ہیں اور راج پوتوں کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ہے جو نوول کی اندر جو سیٹنگ ہے رکھی گی ہے وہ لیٹ 15 سنچری میں ہے یہ ایک کہانی ہے جو ماراج کمار اور میوار کا شدادہ ہے ٹھیک ہے اور تخت پہ بیٹھنے والا ہے اور رانا سنگھا کا بیٹھا ہے جو ایک سسودہ راجپوت ہے اور راجپوتوں کی یہ خاصشت ہوتی ہے اور یہ خصوصیت سمجھی جاتی ہے کہ وہ بہت جنگجو اور بہادر ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ راجپور مار تو سکتا ہے لیکن اپنی جنگ میں سے بھاگ نہیں سکتا وہ کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھاتا اور ہر چیز کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے تب مظفر شاہ گجرات کا راجہ ہوتا ہے اور مالوہ کا راجہ محمود خیل جی سینگڑ ہوتا ہے اور دیلی پہ اکومت ہوتی ہے ابراہیم لودی کی ٹھیک ہے تو دیلی پہ کس کی اکومت ہوتی ہے ابراہیم لودی کی اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری جگہ پر بابر حکمران بن جاتا ہے اور کمار کا جو کردار ہے کمار کا جو کریکٹر ہے وہ سب سے زیادہ پرویلنگ کریکٹر ہے اسٹوری کے اندر اس نوول کے اندر وہ سب سے زیادہ پرویلنگ کریکٹر ہے اور یہ ایک شادی شدہ شخص ہے ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک چلاک نڈر اور دھوکے بد انسان ہے لیکن یہ سب کچھ اپنے لوگوں کے لئے کرتا ہے ٹھیک ہے اگر اسے کسی لئے سے جھوٹ ہو یا دھوکہ دینا پڑے تو یہ اپنے لوگوں کے لئے دیتا ہے یہ راجبوتوں کی ایڈیولوی جیسا ہے کہ جنگ میں مکاری اور چلاکی نہیں کرنی سیدھے سیدھے لڑنا ہے اس بات کو یہ ناپسند کرتا ہے اسے دھوکہ دینا پڑے جنگ کے اندر تو یہ دھوکہ دے گا لیکن اپنے لوگوں کو بچھا لے گا اور جنگ بھی جیتے گا راجبوتوں کے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے اب اگر آپ اچھا کر رہے ہیں لوگوں کے لئے تو وہاں کریٹسزم تو پرداش کرنا ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ جوتے ہیں پرانی روایات پر پرانی پرمپراہ کے مالک ہوتے ہیں ہم ہے کہ نہیں دھوکہ نہیں دینا ٹھیک ہے دو نمبر بات نہیں کرنی جیٹس جانا ہے اپنے طریقے سے لڑنا ہے ہار جیت ہوتی ہو جائے ہو جائے لیکن ہم نے جانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم راجبوتوں نہ ہونا ہے ہم مکار نہیں ہیں ہم تو دو 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 نمبر باری بات نہیں کریں گے ہم ہماری بات ہماری زبان جو ہے وہ معنی رکھتی ہے کیونکہ ہم راجبوتوں ہیں لیکن یہ چیز یہ بندہ اس چیز کے خلاف ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں بات جنگ جیتنے کی ہے ٹھیک ہے اور اپنے بندوں کو کم ضائع کرنا ہے کم ریسورس ضائع کر کے ہم جنگ جیت سکتے ہیں تو وہ ہم زیادہ ریسورس اپنے بندے کیوں ضائع کریں تو یہ چیز یہ بندہ اس کو مانتا ہے اور جنگ جیتا بھی ہے راج پتوں کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کا راجہ جو ہے وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ دھخہ دے کر جنگ جیتی جا سکتی ہے تو جیت لو بٹ یہ راج پتوں کی شان کے خلاف ہے تو انہیں پسند نہیں ہوتی ٹھیک ہے کمار کی اگر شادی کی بات کریں تو اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے ڈبل گھوکلٹ ٹھیک ہے اس کی پہلی بیوی اس کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے میرا بھائی جو کہ لارڈ کرشنا سے بڑی محبت کرتی ہے اور اسے اپنے بستر اب کسی ابھی بستر پنیانی دیتی اپنے خامن کو ٹھیک ہے وہ جو کمار ہوتا ہے اور کرشنا کے لیے ورڈ یوز کیا گئے دفلوٹس پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمار ہے وہ میرا بھائی کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے لیکن میرا بھائی اس کے ساتھ لائل نہیں ہے وہ اس اپنے قریب تک نہیں آنے دیتی ٹھیک ہے وہ وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے سنگدہ سے جو کہ میڈنی رائی کی بیٹی ہے جو کہ معلوہ کے آئے پرائیم نیسٹر ہوتی ہے گزنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری شادی ہو ہے یا نہیں کہ پہلی تو اس کی میرا بھائی اس نے دوسری بیوی کے نام ہوتا ہے سنگندہ ٹھیک ہے جو کہ میڈنی رائی کی بیٹی ہوتی ہے جو کہ معلوہ کی پرائیم نیسٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی سنگندہ کے ساتھ بڑی دھومدم شادی ہوتی ہے لیکن جب اس اس کو بیا کے وہ ادھر لے آتا ہے اپنے محل میں لے آتا ہے تو وہ یہ اس کے قابل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو سٹسفائی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا قابل شروع جاتا ہے اس کے ساتھ کمار کے بھائی بعد اس نے بادشاہ بننا ہے اور یہ تخت کا بہت زیادہ خواہش مند بھی ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ اس کا پیر بھی چلتا ہے لیکن وہ کسی بات پہ کوئی بیریلیٹ ریٹالییشن نہیں کرتا ٹھیک ہے بلکہ چپ چپ سا کچھ پرداج کرتا ہے اور اسے کیا سارے جہاں کوئی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں وہ بات ہوتی وہ بیوی کو سیٹسٹری کر سکتا ہوتا تو وہ رکتا نا لیکن وہ اس لیے وہ رکتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جو ہو رہا ہے چل چل رہا ہو چلنے تو تو اس کے بیوی کا فیر جو ہے وہ یکرم ساتھ چلتا رہتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہاراج کمار کی جو تھوٹس ہیں نا وہ بہت چینج ہیں جیسے پران لوگوں کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہیپوکریٹ ہے وہ ڈیسپشن کرتا ہے اور وہ ان کی تھوٹس جو ہیں کہ ہم نے سیدھے جا کے لڑنا ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے اور وہ جنگی چال چلتا ہے کہ جنگی چال ان کی ہمیشہ اس سے یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے والے مضبوط ہیں اور زیادہ ہیں تو ان کو ایک دفعہ پیٹ دکھا دی جائے ٹھیک ہے یعنی کہ پیٹ اس طرح کے وہ بھاگ رہے ہیں ان کو محسوس کروائے جائے بھاگنا نہیں ہے صرف محسوس کرانے کے بھاگ رہے ہیں تو وہ ان کی وہ چال جو ہے وہ پھر اپنی لائن توڑ کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگتے ہیں جب وہ سارے لیدہ ہو جاتے ہیں تو اس پہ حملہ کر دیتا سائیڈوں سے اور اس طرح دشمنوں کو گھیر کے ہلاکی جاتے ہیں اور اس سے وہ جنگ جیت پی جاتے ہیں لیکن وہ اس کے جو بورے ہوتے ہیں وہ اپنی روایات کے پبند ہوتے ہیں وہ اس پہ کرتے ہیں کہ بادشاہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے بادشاہ کو کیونکہ وہ بادشاہ یہ ہے جو ہے وہ اٹھپکٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی کو ہماری پلچر کو تو ہماری جو شان ہے رجبوتن خون جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم پیٹ دکھائیں ہمیں جو بات سیدھا 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 بغیر کسی سٹریجی کے لینا چاہیے سیدھا سیدھا لینا چاہیے لیکن جو بادشاہ ہے وہ اپنی سٹریجیز اجماتا ہے اور جیتا ہے اور کم مقدار میں لوگوں کو ضائع کرتا ہے اپنی سٹریجیز کی وجہ سے وہ کچھ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے اور کچھ لوگوں سے بڑا نفس اندھ کرتے ہیں اور ایک طرف بابر جو ہے جو سلطنت پر سلطنت فتح کرتا آ رہا ہوتا ہے اور دیسی طرف یہ ہے کہ جو اپنی سوسائٹی کو مورڈنائزیشن اور ریفرمیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے یہ معاشرے کو ریفرم کر رہا ہے اور اپنی سٹریجیز کو مورڈنائز کر رہا ہے ٹھیک ہے مورڈن بنا رہا ہوتا ہے لائک چینج کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے سٹریجیز بنانی اور مخالف دشمن کو ہرانا ہے اور یہ سوسائٹی کا یہ نیچر ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو لوگ آتے ہیں آپ کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ لوگ آپ کے حاکمی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی اس نوول میں بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کے حاکمی ہوتے ہیں کچھ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ جو روایات کے پبند ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں اسے کرتے ہیں بٹھ جو نئی جنریشن ہوتی ہے وہ اس کے حق میں ہوتی ہے اور مہاراج کی یہ بات مشہور ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ کم نقصان پر زیادہ جنگ جیت چکا ہے ڈیو ٹو دیر سٹریجیز اور اسے ایک اوارڈ بھی اس چیز پر ملا ہوتا ہے ویر ویجے اوارڈ تو یہ اس طرح سے بڑا مشہور ہوتا ہے جب یہ مورڈنریزیشن اور ریفرمیشن کی طرف جاتا ہے تو اس کے کچھ اس کے لئے کچھ ورڈ جوز کیے گئے ہیں اس کو کہا جاتا رہا ہے ڈیویشن فرم شیولری اور کریج اور اسے شائنی ریٹ اور رینس ریٹ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے نوول میں کیونکہ اس کی چیز جو ہیں وہ بہت زیادہ چیز ہوتے ہیں میڈنی روئے ہم جکر کہ چکے ہیں وہ پرائم نیسٹر ہوتی ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادیوں بھی ہو چکے ہوتی ہے کمار کی تو میڈنی روئے کی ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے اور وہ اسی کی سٹیٹیز یعنی اپنی دماد کی سٹیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے فوجوں کو بچاتی ہے اور جنگ جیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بابر جو ہے مختلف سلطنے فتح کرتے ہوئے آخر کر ان کی سلطنہ تک کی پہنچتا ہے اور انہوں نے جنگ کی اپزرویشن کے لیے ایک ٹاور بنا جاتا ہے انہوں نے کمار وغیرہ کی سلطنہ جو ہوتی ہے نا انہوں نے ایک جنگ کی اپزرویشن کے لیے کیونکہ ان کی جنگ ہو رہے تھے بابر کے ساتھ اور اس کا جو باپ ہوتا ہے نا رانہ سنگھا وہ اس وقت کمانڈ میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس بار جنگ جیتے ٹھیک ہے تو اس کی کمانڈ میں سب ہوتے ہیں تو اس نے اپزرویشن ٹاور بنایا ہوتا ہے اور وہ وہ وہاں بیٹھ کر جنگ کو کنٹرول کٹ ہوتا ہے اور وہ ڈریکشن دیر ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ پرانہ بند ہوتا ہے اس لیے اس کی وہی ہوتی ہے کہ ہمیں سیدھا جا کے لڑنا چاہیے کوئی چال نہیں چلنی چاہیے اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے سولجن مار جاتے ہیں اور کرن نگار کر یہ ایڈمیٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو ہیرو ہے اس کی سٹریجی ٹھیک تھی اور وہ جنگ ہار جاتے ہیں اور سلطنت بابر فتح کر لیتا ہے آخر میں ایک دفعہ بابر ایک سلطنت پر حملہ کرتا ہے تو وہاں پر جو بہادر سلطان مظفر کا بیٹا ہے وہ وہاں سے بھاگ کر میوار آ جاتا ہے اور وہاں بتاتا ہے کہ ایک بار اس کے باپ نے کس طرح جنگ جیتی تھی کہ جنگ کے دوران سفید جنڈا لے رہا رہی تھا اور ہمارا آمن ہو چکا تھا جنگ بند ہوگی کیونکہ سفید جنڈا جو ہے وہ آمن کی علامت ہے کہ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی تو یہ آہ اس چیز کی علامت ہے جنگ بند ہوگی لیکن جب سب سورتے سے اس کے باپ نے حملہ کر دیا مخالف پہ مطلب انہوں نے جھوٹ بول کر اور دھوکہ بازی کر کے جنگ جیتی تھی تو ان کے نزدیک جنگ جو ہے وہ فیر این فوائل ہے کسی بھی ترکے سے جیتی جا سکتی ہے پھر راج پتوں کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی گلتی کا اور یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بودھزت یعنی بودھزم جو لوگ تھے ان کی ان سے حکومت لیتی تو ان کی بد گائیں تباہ کرتی اب یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا ٹھیک ہے ملہب ہسٹری ہی دھرائی جائے گی اگر ہم بات اب ہم بات کریں تو یہ اس کا آہ بیک ڈروگ ہے اور اس کی سینسری جو ہے آہ اس نوبل کی سیٹنگ جو ہے وہ ایک وار کی ہے کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی تھی اور کس طرح انہیں جیتا جاتا تھا اور کس طرح وہ بادشاہ ہیں اور وہ اپنی سٹیٹس بناتے ہیں اور ان کی معاشرتی مسائل کیا ہوتے ہیں اور وہ کون سے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی کئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کے دماغ میں کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ نوبل لکھا گیا ہے اور اس کے جو کریکٹر ہیں وہ سارے سارے نوبل کریکٹر ہیں یعنی کہ باعشاہ شہزادہ راج کمار اور اس طرح کے کریکٹر ہیں اس میں جنگ کو لے کر کس طرح اوارڈ دی جاتے ہیں اس میں چیزوں کو کس طرح ٹریکل کی جاتا ہے ان چیزوں کو ایکسپین کیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ریلیجن کی کانٹریڈیشن دکھائی گئی ہے کہ یہ راج پوتوں جو کہ ہندو تھے اور مسلمان کے آپس میں اور مسلمانوں کی جو آپس میں جنگی ہوتی چلتی رہی ہیں اس کو بنیاد بنا کر یہ نوبل لکھا گیا ہے کرن نگار کر انہیں ریلیجن اور حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑی جو لڑی گئی تھی اس میں کانٹریڈیشن کو بنیاد بنا گئی یہ خوبصور نوبل ہمارے سامنے رکھا ہے پھر اس کے اندر مختلف تریڈیشن دکھائی گیا ہے جو کہ وائٹ فلیگ ہے وہ جنگ کے دوران امن اور جنگ کو رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے پھر جنگ کی طرح لڑی جاتی تھی راج پوتوں کی روایات جنگوں میں اور ان کی شادیاں کی طرح ہوتی تھی اس کو اس نوبل کے اندر دکھائی گیا ہے کلچر کی جب بات کرتے ہیں تو کلچر جو ہوتا وہ کس طرح کسی بھی نوبل کا بنیادیس ہوتا ہے اس کے اندر راج پوتوں کا کلچر دکھائی گیا ہے کہ راج پوت کے طرح پس میں رہتے ہیں اور ان کے پس میں سوشل سیٹنگ سوشل ریلیشن ان کے پرسنل ریلیشن اور اس کے سارے معاملات کو اس نوبل میں سے ڈیل کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر کلچر لیبریلیشن اس کے اندر مجود ہے کہ ہر کوئی ازاد ہے ہر کوئی اپنے فیصلے کرنے میں ازاد ہے کوئی بھی اپنے معاملات کے اندر کسی کا پپند نہیں ہے اس نوبل کے اندر فریڈم فار وومن دکھائی گیا ہے جیسے بیویاں ان کا ریلیشن باہر ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکشل فیڈم کا علیمنیش ناول کے اندر ہمیں کو ملتا ہے جس کو رائٹر نے بہت اچھے سے ایکسپین کیا ہے اور ہمارا سامنے رکھا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے آئی اہوپ کسی میں جائے ہوگی کہ ہم نے سمری کو بہت اچھے سے ایکسپین کیا اور کارکٹریزیشن بھی دیکھی اور سیمبلیزیشن ٹیمز وغیرہ بھی دیکھیں تو ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے شکریہ اللہ حافظ